ہمارے خاص کارکرم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں خالد حسن پوری دنیا کے لیے دہشت کا دوسرا نام بن چکے اومیکرون وائرس نے بھارت کی ٹینشن کئی گنا بڑھا دی ہے اس کی رفتار ڈیلٹا سے دو گونی ہے بہت تیجی کے ساتھ یہ لوگوں پر اٹیک کر رہا ہے اور سب سے بڑی چنتہ کی خبر یہ ہے کہ اس وائرس پر ویکسن کا پرواب بھی کم ہو سکتا ہے ساؤدھان اومیکرون فیل رہا ہے اومیکرون کے خطرے نے بڑھائی ٹینشن بڑھتے خطرے کے بیچ ڈاکٹر ویکے پال کا بیان ہماری ویکسن کا اثر ہو سکتا ہے کم بھارت میں اومیکرون کے خطرے کے بیچ نیتی آئیو کے صدر سے ڈاکٹر ویکے پال نے چنتہ میں ڈالنے والا بیان دیا ہے ان کے مطابق بھابیشے میں ویکسن کی شمطہ کمزور پر سکتی ہے اور بدلتے ویرینٹس کو دیکھتے ہوئے نئی ویکسن ضرورت محسوس ہو سکتی ہے بی کے پال نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بدلتی پرستیتی کے بیچ ہماری ویکسن بھی کمزور ثابت ہونے لگے اومیکرون کا خطرہ ہر دین بڑھتا جا رہا ہے کرونا کے اس سب سے خطرناک ویرینٹ نے ساٹھ سے زیادہ لوگوں پر اٹیک کیا ہے آکڑوں پر نظر ڈالیں تو اب تک مہاراشت میں سب سے زیادہ 28 معاملے درش کیے گئے ہیں اس کے بعد راجستان میں 17 معاملے درش کیے گئے ہیں کرناٹک میں 3 گجرات میں 4 کیرل میں 1 اور آندھر پردیش میں 1 اور کیندر شاسد پردیشوں میں بھی اومیکرون کے معاملے سامنے آئے ہیں دلی میں 6 اور چندیگڑ میں ایک کیس ملا ہے اب ایک ڈرانے والی بات اور سامنے آئی ہے کہ اومیکرون کے کیس دو دن میں ہی دوگنے ہو رہے ہیں جبکہ ڈیلٹا کے کیس دوگنے ہونے میں 4 دن لگ رہے تھے اومیکرون کو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن دنیا میں اومیکرون کو لے کر دہشت اس لیے اور فیل گئی ہے کیونکہ اومیکرون دنیا کے 60 سے زیادہ دیشوں میں اپنی دہشت فیلہ دی ہے بریٹن میں اومیکرون سے پہلی موت ہو گئی ہے اور ناروے کی سرکار نے آنشک روپ سے لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے ناغلیک ڈیان مانترالہ نے منگلوار کو کہا کہ زوکی موالے دیشوں سے 6 پرمک بھارتیے ہوای اڈو پر آنے والے یاتریوں کو 20 دسمبر سے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کے لیے انیوارے روپ سے پری بوکنگ کرانی ہوگی یہ 6 ہوای اڈے ڈلی، مومبائی، پولکتہ، چیننہی اور ہیدراباد ہے کینڈریہ سواسط مانترالہ کے مطابق جوکی موالے دیشوں میں یونائٹیڈ کنگڈم، دکشو افریکہ، برازیل، بوتسوانا، جمبابے، تنجانیا ہونگ کونگ، چین، گھانا، موریشس، نیو جیلینڈ اور اجرائل سمیت یوروپ کے لوگ شامل ہے ساتھ ہی دوسرے دیشوں سے فلائٹ سے آنے والے یاتریوں میں سے دو فیزدی کا رینڈم ترقے سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے دیل ریپورٹ ہریانیس اور اس پر زیادہ بات چیت کے لیے ڈاکٹر ورن شرما ہیلتھ ایکسپٹ ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے سر سواگت ہے آپ کا سر میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے اومکرون ویریانٹ کو لے کر جو باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کیا اس سے واقعی بہت ڈرنے کی زورت ہے یا ساودھانی برتنے کی زورت ہے دیکھئے ڈر کے کچھ ہوگا تو نہیں ساودھانی برتنے بہت ضرورت ہے ساودھانی آپ کو لینی ہے جو کوویٹ کی پروٹوکال تو اس کو پولو کریے ٹھیک ہے ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب ایک پر پوشنز لے کے چلیے پاکی ابھی رسرچ ہو رہا ہے اس لیے ہمارے پاس کمکریٹ ڈیٹا نہیں ہیں کیا کتنا سا لیکن جس طرح سے نیتی آیوک کے بی کے پاول نے جس طرح سے کہا ہے انہوں نے کہ اپنا جو ویکسین ہے اس کا بھی جو اثر ہے وہ کم ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں بھی بوسٹر ڈوز کی زورت ہے جن لوگوں نے ڈبل ڈوز لے لیا ہے ایسے میں کیا یہ جو ہے جو ویرینٹ ہے یہ اومکرون وہ پہلے والے ویرینٹ سے جیسے ڈیلٹا ویرینٹ تھا یا اس کے علاوہ اور بھی جو کرونا کے ویرینٹ آئے اس سے زیادہ خطرناک ہے دیکھئے ابھی جتنی بھی جو سٹیٹمنٹ سب لوگ دے رہے ہیں وہ بسٹر ڈیلٹا ویرینٹ سے زیادہ خطرناک ہے یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے دیلٹا ویرینٹ ابھی تک سب سے لیتل سا دیکھئے سمجھے وہ ایک ویرینٹ ایک کشنی کے لئے گاتت ہو سکتا ہے ایک کانٹینت کے لئے گاتت ہو سکتا ہے ویرہز دوسے کانٹینت کے لئے اسنا اسنا نہیں ہو سکتا جیسے ہمارے ایسین کانٹریز میں بہت ہی خراب تھا آپ سمجھے جیسے لارس دیلٹا ویرینٹ آیا تھا وہ بہت ہی دیجرل تھا اس پہرے والے جب پہلے کوویٹ کی ویو آئی تھی وہ البا ویرینٹ تھا وہ اسنا جی نہیں تھا تو ہر ویرینٹ ہر گنٹریز پہ 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 جیسے کرنے والا ہے لیکن یہ جو وائرل انفیکشن کوئی بھی ہوتے ہیں بھلے وہ کوویٹ وائرنس بہت جلدی مٹیٹ کرتی اپنے آپ کو تو آپ مانی ہے کہ آنے والے اور پانچ سال تک آپ ایرلی اگر آپ کو کوویٹ لگ سکتی ہے تو بہت ہی اتھا ہے اور آپ لگانی ہی لگانی ہے جی لیکن سر بہت سے ابھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسنیٹ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بہت سے لوگ ہیں جن کا پرشی بہت ایسا نکل کے آئے جو لوگ ویکسن نہیں لے رہے اور اس کے لئے کئی طرح کے ترک دے رہے لیکن اس بیت جو امی کرون آگیا ہے ایسے میں ان کے لئے کیا سلا مگر آپ اس بچے کو پڑھانا جا رہے جو پڑھ سکول ہی جانا جاتا وہ لوگ ایسے ہیں ان کو کسنا بھی دکھالو اگر وہ تبھی بیکسن نہیں لگا رہے تو ان کی ایک super فیشل ان کی کوئی بلیوز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بلکل غلط ہے ان کو بیکسن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ویکسن لینے کی وجہ سے اگر اومی کرون ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جان نہ جائے اگر اس نے ویکسن لگا رکھی ہو تو مجھے بیکسن لگتا ہے بچاتی نہیں بچاتی بچاتی جو امپاکٹ ہوتا ہے جس سوئی آئیٹی ہوتی سوئی آئیٹی کو کم کرتی ہے تو میں نے بہت لوگ کو سنا ہے ارے کوویٹ کی ویکسن لگائی کی کوویٹ ہو گیا بھئی ایسا نہیں ہوتا کوویٹ کی ویکسن لگانے کے بات بھی ہنڈڈ پرسن کوویٹ ہو سکتا ہے جو ایمپاکٹ ہوتا ہے وہ ایمپاکٹ کم ہوگا جس طرح سے کرونا کے معاملے کم ہوئے تھے اور اس کے بعد سے لوگوں میں لاپروائی بڑھ گئی تھی اب ایسے میں چاہے میٹروں میں بھی دیکھ لیے سرکار نے بھی کھڑے ہو جا سکتے ہیں جب کی کرونا کے لیے بچاؤ کے لیے دوری ماس اور سینٹیزیشن یہ بہت ضروری ہے لیکن بہت جگہ پر اس نیموں کو توڑا جا رہا ہے دیکھ اگر ہم اپنی ایورپین کنٹری سے کمپیر کریں گے تو ہم غلط ہے ہماری کنٹری ایک ڈیولپین کنٹری ہے جس میں پوپولیشن بہت زیادہ ہے اب ایک آدمی جس کو آفیر جانا ہے اپنا کام کرنا اپنی سیامری چلانے ہے ہماری 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 یومن کی میمری بہت شوٹ رہتی ہے ہم اپنا بھولا وقت بھول جاتے ہیں پچھلے سال لوگ اپریل میں چروع ہو گیا تیلٹا ویلی ہلکے سپراؤ رہے تھے برد دیفینیلی آپ کو لینے ہیں یہی ہم ابھی پھر ہم یہی کہہ سکتے دکھ بچاؤ خود ہی کرنا ہوگا لیکن ایک بات اور سمجھ چاہیں کہ جب ڈیلٹا ویریانٹ کی بھی بات کر لے یا کرونا کے جو رفتار بڑھ رہے تھے اور اب بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ماملے ہیں وہ سب سے زیادہ مہاراست میں ہی بہت لوگ آتے ہیں اور رہی بات گمبی گمبی کے بہت آئی پوپولیٹی ڈیلیا ہے وہ آگے ٹرے لگ آتے ہیں تو اس وجہ سے مہاراست میں کیسے زیادہ ہیں پرسے ایس کنگری لیکن ڈاک ساب ڈیلی میں نہیں ہے ڈیلی ڈیلی میں بھی لیکن اگر ڈیلی ڈیلی میں جو پہلا مریض ملا تھا شنیوار کو اس کی جو ریپورٹ ہے وہ نیگیٹی بھائی تھی اور ربیوار کو اسے چھوڑ دیا گیا تھا یعنی اگر دیکھئے تو جس طرح سے ڈیلٹا میں جنہانی ہوئی اس طرح کیسے کوئی آشنکہ ہے یا پھر ہلکہ کچھ 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 سیمٹم ڈالگ ہے اس میں آپ کو سمیل نہیں جاتی ہے اس میں آپ کو باڈی زیادہ ہونے ہیں تو یہ بہت ہی مارجنل سیمٹم ہیں جو بہت 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 ڈیفرنس ہے کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو یہ پہشان کی ڈیلٹا ہے ہم نے پہلا پہلی لہر بھی دیکھی دوسری لہر بھی دیکھی اور کیا اومی کرون کی جس طرح سے انٹری ہوئی ہے اس تیسری لہر کے روپ میں مان سکتے ہیں دیکھ کیونکہ شروع ہے اور جو بہت ڈبلنگ ہونے کا جو وہ ہے وہ بہت تیجی سے بڑھ رہے بہت 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 سارے لوگ انٹری ہوئے تھے بہت بہت کم تھا لوگ بہت کم مرے تھے اس می موٹائلٹی نہیں ہوئی تی اس میں لوگ ایک 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 بہت 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 کم ہوئی تی ہم ہم ڈی ہم لیکن ایک تو امی کرن کی انٹری ہو گئی ہے دوسری ہم تی بھار سی جن بھی آ رہ ہے س لیکن اس کو لے کر کس طرح آپ دینا چاہیں گے لوگوں کو خاص کر کے جشن منانے کے چکر میں لوگ کئی بار ہوش کھو جاتے ہیں نیموں کی دھجیا اڑ جاتی ہے اور ایک چلتے کئی لوگ گرفت میں آتے چلے جاتے ہیں دیکھ ہولی تک تو بہت بہت ہی 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 کریے ہیں ہمارے ساتھ بنا رہے ہیں ڈاکٹر سواتی مہاشواری بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے سوال یہ ہے کہ نیتی آئیو کے صدق سے بکے پاول نے کہا ہے کہ جو تیز اومیکرون ہے اس کو لے کر جو ویکسینیشن ہو رہا ہے اس کا اثر کم ہو سکتا ہے کیا کہیں گے آپ جی بلکل دیکھیں ابھی تک جسی کی سٹاڈیز وشو بھرچوں سامنے آ رہی ہیں وہ سبھی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو ہم ویکسین لگا رہے ہیں اس کا اثر جو ہے دیرے دیرے سمیے کے ساتھ کم ہو رہا ہے اور ایسے میں آپ دیکھ رہے کہ سبھی دیش جو ہیں وہ بیسٹر ڈولز کی بات کر رہے اور دینا بھی شروع کر چکے اپنے اپنے دیشوں میں ہمیں بھارت میں بھی اس طرف ضرور گوھر کرنے کی ضرورت ہے اور ایک اہم نردنے لینے کی ضرورت ہے خاص طور سے جو تمہارے ہیں ان کے لیے ہمیں یہ نردنے لینے کی ہمیں بوسٹر ڈولز دیں دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈولز کر کے لوگ آ رہے ہیں جس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اومیکرون پوزیٹیو کی کچھ ایتنا سارا ہمارا ایسا سٹاف ہے جو ان کے کانٹیکٹ ٹریسنگ کر رہا ہے جو سیمپل لے رہا ہے جو گھر دیا کر دون رہا ہے کہ کہیں اور کوئی اومیکرون کے پیشنس پر ہی ہیں ایسے میں یہ سب سے پر ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنوری فروری میں بیکسین لگتے ہیں جس میں لگ بھگا بھی ہی سال کے کم پہنچنے والے ہیں ایسے میں جتنے ہی ہمارے فرنڈ لائن ورکرز ہیں ان کے طرف ہمیں ایک اس وقت دیسیجن لینا چاہیے کہ انہیں ہمیں ایک بوسٹر دول کا ایک ایکسرا پروٹیکشن جو ہے وہ دیں کیونکہ دیکھیں ابھی اومیکرون مائل ڈیزیز ہے اس بارے میں زادتر سبجکے سے انفرمیشن آرہی ہے لیکن آنے والے وقت میں یہ کس طرح سے بیہیو کرے گا یہ کہہ پانا ابھی سبھی کے لیے بہت جلدی ہے تو ہم اس کی تیاری کریں اور دیکھیں آج اگر ہم لینے لیتے ہیں کہ ہمیں بوسٹر دول دینا ہے لیکن میں اب بوسٹر دول کی بھی بات آنے لگی ہے لیکن ابھی بھی ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ ڈوز ہی نہیں لگا یہ ویکسن کی بلکل میں بولوں گی کہ وہ ہماری لگائی کو بہت کمزور کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں کو ویکسن نہیں لگی ہے انہی لوگوں میں ہم یوٹن بننے کی سنبھاونائیں بھی زیادہ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں تو امکرون ایسے جاتی کے اندر بن کر نکلائے جس میں کی ویکسن نہیں لگوائی تھی تو ایسے میں آگے آنے کی آنے کی آنے کی آنے کی ایسی کی اوپر ساتھ ہی ایسے لوگ زیادہ سنکرمن پھیلانے کی شمتہ رکھتے ہیں تو ہماری لڑائی کمزور ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو لوگ اس وقت ویکسن لگانے کیلکہ آپ ہی بھی سوچ رہے ہیں کنہوں نے منشہ نہیں بنائی اور اس وقت تو سرکار دیکھیں میرے خاص سے چاہے پہاڑ ہو ندی ہو پرائیبل ایریاز ہو ہر جگہ پہنچ رہی ہے اپنی ویکسن لگا تو ان لوگوں کو اب سوچنا نہیں چاہیے اور جب ایک کو پیٹنز کرو سیل پورے بھارت میں لگا چکے ہیں تو ایسے میں سائیڈ ایفیکٹ کو در اگر کسی کے پڑ میں ہے تو وہ بیوکفی ہوگی بلکل ہی رہے کہ پورے اتنے کروڑ ڈوزز لگانے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آئے اور آپ کے ایر سیف بھی کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ویکسن لگائیے جنہیں آپ سوچ دیکھ ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کسی کو ہشکچانا چاہیے یا اس بارے میں بہت زیادہ بیچار کرنے کی ضرور ہے بلکہ ہمارے دیکھ کی کو مضبوط کریں لوگ ڈاؤن سے بچائیں اور آنے والی لہروں سے بچائیں اور بچوں کو بچانا بہت ضرور ہے اس لیے سب کو ویکسی ضرور اگوالے جیسے کیا اومکرون کو تیسری لہر کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں ایسا مانا جا سکتا ہے جلدی ہوگا کہنا لیکن اب آپ دیکھئے کہ اومکرون کے ورد ان لوگوں کو پوزیٹیو بھارت میں بھی نہیں ہے جو کی ٹرائیول کر کے ایسے لوگوں میں بھی اب اومکرون پوزیٹیو جن کی ٹرائیول ہسٹری نہیں ہے اور ایسا آپ ڈیوکے اور ڈیو ایسے ریکھ رہے ہیں کہ ٹرائیول ہسٹری نہیں ہے پھر بھی اومکرون پوزیٹیو رہا ہے یعنی کہ وہ اندر ہی اندر سماعت میں پھیل جائے اس لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہم کوویڈ پوٹکول کو فولو کریں ویسے لگوائیں اور اس بار سے دھیان رکھیں کہ ہم گیر سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وائرس دیکھتا ہی زیادہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بلکل ڈاکٹر ڈ possibly ڈاکٹر ڈاکٹر ورونہ شرما بنے ہوئے ہیں ورون جی اس 我是لا رنگ ہاشواری بھی کہہ رہی تھی کہ ٹی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جو لوگ ویکس نے اپنے آپ کو نہیں کرا پائے ہیں وہ کرا لیں کیونکہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے آس پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ویکسن لگائی ہوگی اور کوئی ان میں کسی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھنے کو ملا ہوگا جی بیکسن لگانے تو دیکھئے لیکن ایک سوال یہ بھی ہے ابھی بچوں کے لیے کوئی ویکسن نہیں بچوں کو کس طرح سے بچایا جائے کیونکہ بچے بہت ہی کومل ہوتے ہیں ناجک ہوتے ہیں اور ان کو ان کا تو اسکول تک ابھی بند ہے دو سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ان کا پڑھائی بھی ڈسٹرگ ہو رہا ہے دیکھیں بچوں کی بیگسین میں دست اور مومنٹ آف ٹائم وہ آنہی والی ہے وہ تکٹا ہے کہ اگلے سال کی شروعات میں سہلے ہافت میں ہی آ جائے جنری فیدوری تک دیفینیٹ بھی ایک سکنگ کی پیڈیٹک بیگسین آ جائے گی اور وہ گورورنمنٹ کیا کس کیا دیزیجن لے گی ہے کہ وہ خود ہی لگائے گی گا پیوٹ پیشنیر کو بیڈیٹیشن کو بھی لگانے کے لیے وہ ہے گورنم اٹھوٹیشن ہوگا اور رہی بات بچوں کو پروٹیک کرنا ہے بچوں کو پروٹیک کرنے سے پہلے ملکو لگتا ہے کہ خود ادارت کو اپنے آپ کو پرکوشن لینے ہیں کیونکہ بچوں کو تو ادارت سے ہی ہو رہا ہے بچوں کو سا کہیں نہیں بومنے جا رہا ہے بچے کے پیرین سو بہار جا رہے ہیں بچے کی کاملی میں بہار ہے اگر آپ چاہتے ہو ہماری ہی ان کے لیے پر چلی کچھ جانے ہی یہ دو مہینے میں اچھے ریکویس کرتا ہوں کہ یہ آنے والے دو مہینے بہت کنشیل ہیں یہ دو مہینے پیس جیسے چیسے کر کے آپ نکال لیے اور ڈاکٹر بارون شرما آپ ہمارے ساتھ جڑے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو جس طرح سے اومیکرون کا خطرہ آپ دیش میں بڑھنے لگا ہے حالانکہ ڈاکٹروں کا صاف کہنا ہے کہ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ساؤدھانی بہت ضروری ہے اگر ساؤدھانی بڑھتا جائے گا تو اسے ڈیلٹا پلس کے طرح بھی اس ویریانٹ کو بھی آسانی سے ہرائے جا سکتا ہے فلال اتنا ہے لیکن آپ دیکھتے رہیے حریرانہ نیوز